بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے حویلی لکھا کا جہاں ہیڈ سلمانی کی روڈ پر ٹریفک پولیس نے شہریوں سے دن دہارے رشوت وصول کرنا شروع کر دیا اہلی آنے علاقہ نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر حویلی لکھا ہیڈ سلمان کی روڈ پر ٹریفک پولیس شریف لوگوں سے دن دہارے رشوت لیتے ہوئے ٹریفک پولیس کو رشوت لیتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اہلی علاقہ کا کہنا ہے آلہ حکام نوٹس لے اور ان کے خلاف کاروائی کری جائے میں آلی حیدر این ای نیوز با خبر پاکستان حویلی لکھا خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں سابق ایم این اے سعید خان منیز کی فتح پر آمد چودری اتاولہ نے پرتکلف ظہرانہ دیا مزید تفصیلات جانیں گے مار محمد احمد مٹھو کی اس ریپورٹ میں میلسی سابقا ایم این اے سعید خان منیز کی فتح پر آمد چودری اتاولہ کی طرف سے دیئے گئے پرتکلف ظہرانے میں ان کے ساتھ اجمل سگو ماسٹر یوسف حاجی عبداللطیف احمد شیر مختیار شاہ راو ناصر شیخ نظیر اور دیگر معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی سعید خان منیز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیل کے بوران نے ثابت کر دیا ہے کہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں حکومت اپنے حد کنڈے جس طرح استعمال کرنا چاہتی ہے کرے نون لیگ کی قیادت جھکنے والی نہیں عوام کی خدمت ہمارا ہمیشہ سے منصور رہا ہے نواز شریف کا دور ہمیشہ ترقی کے دور پر یاد رکھا جائے گا ہم نے فتح پور کو نہر کے کنارے میٹل روڈ دیا اگر ہمیں حکومت کرنی دی جاتی تو اب تک ملک تمام بہرانے سے نکل چکا ہوتا اب بھی اگر ہمیں موقع ملے گا تو پاکستان ترقی کی راہ پر دوبارہ گامزن ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر محمد احمد مٹو این این نیوز میل خبر شامل کریں گے حویلی لکھا سے جہاں پاک پتن میں حویلی لکھا سے تعلق لکھنے والے چار جائلی پولیس ارہکاروں کو پیٹرولنگ پولیس نے گرفتار کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر پاک پتن میں حویلی لکھا سے تعلق رکھنے والے چار جائلی پولیس ارہکار گرفتار پاک پتن پیٹرولنگ پولیس کی سب انسپیکٹر حامد ریاض نے چار جائلی پولیس ارہکاروں کو گرفتار کر لیا پولیس وردیوں میں ملبوس چار جالسات پولیس رضاکار بن کر پیر غنی روڈ پر ناکہ لگا کر گاڑیاں چیک کرنے کے بہانے لوٹ مار کر رہے تھے جن کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا پاک پتن پولیس وردیوں میں ملبوس جالساتوں کا تعلق حویلی لکھا زیراوکارا سے ہے جو حویلی لکھا کے گردن وامے بھی اکثر ناکے لگا کر غریب عوام کو لوٹتے تھے پاک پتن تھانا صدر پولیس نے جیلی پولیس علاقاروں کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا پاک پتن جیلی پولیس علاقاروں میں کیسر والد سعید، عبد المجید، والد رفیق، آمر نظیر، والد غازی اور مبشر والد نور احمد شامل ہیں پاک پتن جیلی پولیس علاقاروں کے قبضہ سے سرکاری وردیاں اور داگیر سامان برامد ہوا میری حیدر این ای نیوز باقبر پاکستان حویلی لکھا رکھ کریں گے ملتان کا جہاں کرونا وائرس ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنے والی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے خلاف کاروائی جاری جنرل بس ٹین ملتان سے مختلف شہروں کو جانے والی ویگنوں اور بسوں کی چیکنگ کی گئی ریپورٹ کر رہے ہیں اشیق یاسین کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنے والی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے خلاف کاروائی جاری چینرل بس ٹین ملتان سے مختلف شہروں کو جانے والی ویگنوں اور بسوں کی چیکنگ ایس او پیس پر عمل درامدنا کرنے والی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے خلاف کاروائی جاری کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنے والی متعدد گاریوں کو چالیس ادار پانچ سو روپے درمانہ احد کیا گیا کیمرامین فران رفیق ساتھ اشیق یاسین این این نیوز ملتان خبر شامل کریں گے راجنپور سے جہاں تحصیل روچان کے کچھے کے علاقے میں ڈاکوراج قائم چھوٹو گینگ کی گرفتاری کے بعد بھی پولیس حالات نہ بدل سکی پٹ گینگ کے ہاتھوں باپ بیٹا قتل ہو گئے مزید تفصیلات جانیں گے غلام عباس کی اس ریپورٹ میں راجنپور کی تحصیل روچان میں چھوٹو گینگ کی گرفتاری کے بعد پولیس کچھے کی حالات نہ بدل سکی رجان چھوٹو گینگ کے بعد کچھے میں پٹ گینگ نے دہشت پھلا رکھی ہے بدنامے زمانہ ڈاکو کا کچھی موروں میں غریب میدت کچھ کے گھر پر حملہ اندھا دون فیرنگ کے تیجے میں باپ بیٹا جان بھاگ دو خواتین اور بچے سمیت تین افراد زخمی اتاولہ پٹ کتل اگوار ڈکیتی کی واردہ تمہیں پولیس کو مطلوب ہے رجان کچھے کا علاقہ ڈوگو ایریا بن چکا ہے ڈاکو کی گرفتاری کے لیے پولیس مکمل طور پر ماکام ہو چکی ہے راجان پور کے علاقے رجحان کچھے میں پولیس نے ڈاکو کے خلاف کئی بار آپریشن کیے لیکن ڈاکو کا خاتم نہ کر سکی قلام ابباس این این نیو ڈسٹرک راجان پور رکھ کریں گے اٹکا جہاں لارنس پور جیٹی روڈ پر تیز گرفتاری کے باعث ٹراکل اٹنے سے سات افراد زخمی ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم ملک واقعہ جو ہے اٹکل رانس پور جیٹی روڈ کے قریب پیش آیا ہے جہاں پر تیز رفتاری اور بارش کے باعث ٹراک جو ہے وہ اولٹ گیا جس کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ سات افراد جو ہیں وہ زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو امولیسیں موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو جو ہے وہ طبیعی امداد دینے کے بعد پی اے سی اسپطال کامرہ میں منتقل کر دیا گیا ہے کیمرامن ملک کامران کے ساتھ بیرو چیف محمد ندیم اے این این نیوز اٹک خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصفل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ آنے کے بان موسیقی